اسلام علیکم دوستو بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ یوٹیوبرز جو آمیر یاکت حسین کا مزاک اڑاتے تھے ان کی پیریڈیز بناتے تھے اور اس سے اپنی لائکس اور سبسکرائبر بیس ڈیولپ کرتے تھے آج جب ان کا انتقال ہو گیا ہے تو وہی لوگ تازیت میسیجز بھی لگا رہے ہیں اور دوسروں کو سکول کر رہے ہیں کہ کیسے آپ نے جو ہے اس غم یا سوروں کے مومنٹ پر جو ہے وہ آمیر یاکت حسین کیلئے دعائیں کرنی ہیں اس سے مجھے بالکل کوئی اختلاف نہیں ہے یہ ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی انتقال کر جائے چاہے اس کی جو بھی چیز ہو جیسا بھی وہ انسان اپنی زندگی میں وہ ہمیں اس کے لئے اچھی دعا ہی کرنی چاہیے اور جو لوگ کسی کی برائی کے اوپر کسی کی خامیوں کے اوپر پردہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ہمارے گناہوں پہ بھی پردہ رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو ان کے لئے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانی پیدا کرے ان کے معاملات میں مگر جس بات پہ مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا ہے وہ ہماری سوسائیٹی کی ہپاکریسی ہے وہ ہماری منافقتیں ہیں کہ اس ٹاپک پہ ان کی ڈیتھ کے اوپر سٹیٹس لگانے کے لئے سب کے پاس ٹائم بھی ہے لائکس بٹولنے کے لئے بھی سب کے موں کھولے ہوئے ہیں اور اپنی سبسکرائبر بیس بنانے کے لئے بھی سب کچھ ہو رہا ہے مگر جو چیز تھوڑے دن پہلے ہماری نیبرنگ کنٹری کے اندر ہوئی اور کس طریقے سے ہمارے پروفیٹ محمد کی توہین کی گئی اس کے اوپر نہ کسی کی کنڈیمنیشن ہے ایٹلیس میری نظر سے کسی بڑے یوٹیوبر جس کے دس لاکھ بیس لاکھ ویوز ہوں لاکھوں میں کروڑوں میں سبسکرائبرز ہوں میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی بڑے بڑے یوٹیوبر بیٹھے ہیں جو پاڈکاسٹ کرتے ہیں بڑے بڑے عہدہ داران کے ساتھ پاڈکاسٹ ہوتے ہیں ان کے بڑے اوپر تک ان کے کانٹیکٹس اور کنیکشنز ہیں بہت لوگ انہیں فالو کرتے ہیں انہیں انفلوینسرز مانتے ہیں مگر ایسی چیز میری نظر سے نہیں گزری ہے اگر آپ کی نظر سے گزری ہو تو پلیز بڑے مہربانی لائک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس ویڈیو کو میرے پیجز کو سبسکرائب یا فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے مگر کومنٹ سیکشن میں کوئی سکرین شاٹ یا کوئی لنک اگر ہے جس میں ان کسی بڑے یوٹیوبر نے اس کے اوپر آواز اٹھائی ہو جس ہستی کے لیے ہم سب کچھ ہمارا قربان ہم کرنے کو تیار ہو جائے اگر ان ہستی کے لیے کسی نے کوئی اچھی بات کہی ہو یا اس چیز کو اس برے عمل کو کنڈیم کیا ہو تو پلیز میری نالج میں اضافہ کریں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستہ دکھائے تینکیو ویری مچ اسلام علیکم